موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھے ہیں کشمیری بلوگر اور میں ہوں آپ کا حوت آسن شاہ اور آج ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آپ کو لے کے چلیں رام کورٹ رام کورٹ پورڈ بیو آپ کو چیک کریں گے اور اس کی حسٹری کے بارے میں کشاف کریں گے اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں رام کورٹ کی طرف اور رام کورٹ کی طرف جانے کے لیے اور رام کورٹ کی طرف جانے کے لیے ہم اس ٹائم پہنچے ہیں ایوک کے بوٹنگ کلب اڈڈا لانچ پورڈ بے جو یہاں سے ہم نے ایک وڈ بک کی ہے جو ہمیں تقریباً آدھے گھنٹے میں رام کورٹ کیلئے تک ہو جائے گی اور یہ براسطہ ڈیم کی طرح جاتی ہے اس ٹائم ہم تو اس ٹائم مرپر کی طرح سے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ جانے کے دو راستے ہیں ایک ڈڈیال کی طرح سے آتا ہے اس میں لیکن وہاں سے ڈیڑھ گٹا میں پیدل جل کے ہوئے لگ جاتا ہے پیدل چلنا پڑتا ہے وہاں سے اور ابھی چلتے ہیں ابھی آپ کو راستے کے اگلے ویو چیک رہتے ہیں ڈیم کے ویو چیک رہتے ہیں اب ترام کورٹ کے سارے ویو چیک رہتے ہیں موسیقی 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 آج ہماری درمیان میں پہنچے ہیں اور رام کوٹ کلا کے اور لانچ موڑ کے تقریباً درمیان میں ہم اور ہماری لیڈ سائٹ پہ بنگلا نظر آ رہا ہے مہرینہ بوٹنگ کلاب اس طرف یہ جس طرف آپ آئے ہیں ابھی آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے اس طرف مہرینہ کلاب یہ آرمی کے انڈر ہے لیکن ہم جس بوٹنگ کلاب سے آئے ہیں وہ یوکے بوٹنگ کلاب ہے اور ابھی ہم تقریباً ابھی سے پچیس منٹ بعد یا بیس منٹ بعد ہم رام کورٹ کے لئے تا پہنچ جائیں گے ہم پہنچنے والے ہیں رام کورٹ کے لئے کی طرف یہ تقریباً ہمیں پانچ سے دس منٹ لگیں گے وہ سامنے پاڑی پہ آپ کو نظر آئے ہیں ابھی ہمیں پاڑی کے لئے کی طرف دکھاتا ہوں ابھی ہم وہاں پر پاڑی کے باٹم تک پہنچیں گے پھر وہاں سے ہمیں ہائک کر کے جانا پڑے گا تقریباً چاہاں سیریہ چنڈی پڑیں گی ہمیں رام کورٹ فورٹ تک پہنچنے تک موسیقی 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 جی تو اس ٹائم پہنچ چکے ہیں ہم رامکورٹ فورڈ اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا مرپور سے 20 سے 30 منٹ لگتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں اور اس یہاں تک آنے کے دو سے تین راستے اور بھی ہیں جو انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھے تھے لیکن ایک راستہ آتا ہے دینے کی طرف سے ایک مرپور سے آتا ہے اور ایک ڈڈیال اور گجرخان والی طرف سے بھی آتا ہے لیکن وہاں سے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے یہاں تک آنے میں زیادہ تار ٹوریسٹ جوا ہے اس لئے وہ مرپور کی طرف سے آتے ہیں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جو میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے وہ یہ کلہ بنایا گیا ہے ایک زار آٹھ میں اناندہ پالا کے نام سے ایک رولر پہ جنہوں نے یہ کلہ بنایا تھا اور اس کے بعد کچھ مسلم رولرز جو سکھ اور مسلم رولرز سے انہوں نے بھی اس پہ بہت سارا کام کروایا کچھ دیواریں بغیرہ انہوں نے ریپیر کروائیں گے اور ابھی آپ کو اس کے اندر میں نے کچھ سنا ہے کہ ایک مندر بھی ہے اور ایک تلاب بھی ہے تلاب تو اس ٹائم سوک چکا ہے لیکن ایک مندر ہے چھوٹا سا وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے آس پاس کے ویوز آپ کو دکھائیں گے اور اس کی تین طرف سارا ڈیم لگتا ہے اور اس ڈیم میں جتنا بھی پانی نیلم جیلم جو ہمارا دریاء آ رہا ہے اس کا پانی سارا اس ڈیم میں گرتا ہے اور ڈیم سے پھر آگے پنجاب کی طرف جاتا ہے اور باقی ویوز آپ کو سارے اوپر سے ہم چیک کریں گے اور سب کچھ آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے جی ابھی چلتے ہیں آگے کی طرف موسیقا 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 موسیقی 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 تو ابھی اس کے بارے میں تو میں زیادہ جانتا نہیں ہوں ہوں ہندوگی اسٹری کے بارے میں لیکن یہ مندر بتایا جاتا ہے ادھر اسٹری میں لکھا ہوگا ہے کہ یہاں کم ہے یہ مندر ہے موسیقی یہ تو آپ دان میں واپس جا رہے ہیں یہاں پہ مارا بلاد انڈ ہوتا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو انٹری فیس دو سر پیہ دینی پڑے گی یہاں پہ ان کا نمبر بھی لکھا ہو ہے اگر بھائی یہاں پہ مجود نہ ہو تو انہیں فون کار سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور دوسری بار چیز یہ ہے کہ جو بھی میں یہ بات کرنا جاتا ہوں جتنے بھی ٹوریسٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ جو بھی کھانے پینے کی حصیات ساتھ لے کے آتے ہیں وہ جاتے ہوئے ان کا کچھرا بھی ساتھ لے کے جائیں یہاں پہ گھر نہ ڈالیں اور بہت ساری ان میں ڈس بینز بھی لگائیں ہیں اگر مربانی کریں بہت سارے مور میں نے کچھرا پڑا ہوا دیکھا ہے تو جاتے ہوئے اپنا کچھرا اٹھا کے ڈس بینز میں ڈال دیں یا آپ نے ساتھ واپس لے جائیں اگر آپ لے کے آ سکتے ہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں ہم تو اپنا کچھرا واپس لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ بھی لے کے جائیں شکریہ موسیقی موسیقی